یار اگر اسی کانو پتا ہے انڈیا انڈیا نال تسالہ کرکٹ میچ ہوگئے تھے نردہ حق و باطل دی جانو پی ایتھے بندہ جذباتی ہیں وہ بھی اس لئے جذباتی ہیں او او تھو کو کیٹ چھڑ چھڑے تھے او تھو نہیں بجھتا جی کوئی تھو گلتی کرتے ہیں او تھو نہیں بجھتا خصوصاً جیڈا میچ پی انڈیا نال ہوگئے مخالفت جو ہے مخالفت ہے ناڑا مسلمانی حدودی بھی گھر لے تو ساری سخت مخالفت ہے او پھر گولمنٹ نے سوچا پھر انہا تجارت کیتی نا تے انہا اکھنا پھر کھو جی اور انہیں دعا نال کاروبار کر دے او نا پھر تماتر میں گوائے لے ایران چھو او ایران چھو تماتر آئے لے ماتمی نہیں آئے ایران چھو تماتر آئے لے اوہ دگی خیالے کو مجزہ پڑھنے بڑھے آئے اس کنٹینر چھو روزہ کھانا آئے اس کنٹینر نا کوئی عالم دین آئے لے تماتر او بھی ایساں پکان واسطے ہنیاں شانیاں نپان واسطے تماتر اوہ تماتر آئے لے تو بندہ نے گو سا چڑ گیا اوہ کنٹینر چھو روزہ کھانا شاید ویڈیو میں کی ہوئی میں نے کسی بچے نے بکھائی ہے اوہ کٹ کر جانا دے گو سا نربال کا سوڑ دے نہیں پھر یہ اتھو آئے لے ایران چھو کفر دے تماتر سیڑک دے تماتر تماتران دے بھی گو سا چڑ گیا یہ دا مطلب ہے جں گھن نہ ہوں دی ہو گے سبزیاں دے بوسہ دے لے سوڑھا ہوں دے گھن کرو نا ایران چھو روما موجود لے علماء گھن کرو نا جو کو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کرنا وہ ٹوماٹران چوک چوک سٹے گا دیکھتا نو میں در سا تماتران جیسے اسلامی مرک دے تماتران چوک چوک چھنے سٹے ہیں تم وہ مبائل نہیں چیزے چھپڑے سٹے ہیں جو یہودی بنائے ہیں تماتران ہے ہے وہ ٹی وی نہیں پاک رہا کہ بنے آجے رہا کسے یار مصنف بنائے آج آج حضرت حضرت رحمان نے بنائے لیں ان سولیز دے جی کہ سمیح اولادی صاحب نے بنائے لیں بولو کہ سیار رہے ہیں آج یار جنیا دعائیاں آ رہی ہیں انہیں یہ یہودی ڈاکٹر نے انہیں حیث ڈاکٹر نے تے بنا کے پیج رہنے تے بندے لیا رہے نے کھا رہے ہیں انہیں بچ کی پایا کوئی پتہ نہیں یہ کئی کڑا سہر ہے کوئی پتہ نہیں یہ دہا مطلب ہے تو یہودی تھی چیز کھا سکنا ہے عیسائی تھی دعائی کھا سکنا ہے تے ایران آ رہا دے ٹماٹر تے نو چپ دے نے ایڈ ہوا دے نی بوزے یا نہیں اور کوئی گھر نہیں اور کوئی گھر نہیں ویسے ویسے پاکستان دے دو عظیم لیڈر ہیں حضرت قائد یعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اکباد ایک نے پاکستان سوچیا ایک نے بنایا چلو انہوں اہل سنت کہلو انہوں شیعہ کہلو تو اسے یہ فرماو کہ اس قسم یہ گلہ کر کے کی پیغام دینا چاہتے ہیں جیت میں نا اس گلتے پکا میں ان پیڑی گل نہیں کرتا کرن میں لگا سا لیکن کرنی نہیں چاہیگی جیتو پکے نا کہ شیعہ ہی کوئی شائعہ سا استعمال نہیں کرنے اے وہ جیچ پانڈ پانے نہیں رپیے نہیں ہوں پانے کٹ کے سارے نوٹ جی میں ٹماٹر سوتے نہیں نا اندروں کٹ کے سارے نوٹ پار سوٹے اوٹیہ سنا شریعہ دی تصویر لگی حضرت کہہ جیزم حمدلی جناہ سنا شریعہ سنگ جی ہمیں دسا دونوں ٹماٹرہ جگی او دونوں میں دسا دونوں ٹماٹرہ جگی مہربانی 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 ہمیں دريGB پتہ تو لگے نا کی کار دینے پر ہمیں انتروں سنے جائے جنہوں کار لنگے رہے ہیں مجھے تو پھر سلوات پر میرے عزیز دوستو علامہ اقبال انیس سو تھتی جفاؤ تو بہت سو تھتی جفاؤ تو تھتی تے دو چاوی تے سات سلطان نو سال پہلے پاکستان بڑھن تو علامہ اقبال دنیا تو رقصت ہوتی تجھے تینجی چو پکر گیا ہو جی میرا قصور ہے بچہ علامہ اقبال انیس سو تھتی جفاؤ تو اگرہ انقلاب آیا ہے حضرت خمینی والا ایک بڑا لیٹ آیا ہے اودوں کتھے انیس سو تھتی تے کتھے لوگ آنگے نے مولنیاں دیا قومت آگئی ہے پہنے شہن شاہی ہوتی رہی تے لوگ کی سہر و تفری باستہ ایران جاندے سے سہر و تفری باستہ لوگ کی جو ان ترکی جاندل میں ایران تو بھئی اسنا ایران جاندے سے تو ہم سارے مہار دا پتا ہے علامہ اقبال صاحب انیس سو تھتی جفاؤ تو نو سال بعد پاکستان بڑھے اودوں ایران ایر نہیں سی اودوں ایران تی صورت ایر نہیں سی انقلاب والی صورت مجتحدین والی صورت ایر نہیں سی اس دور سے علامہ اقبال نے ایک شیر لکھا ہے کہ میں شیر جیدہ ہے اور پڑھا لگا کئی بندے ایسے اٹھے ہوئے شیر کسید ہے میرے بہانی فرمائی ہے شاہری بیٹھین ہے الحمدللہ اور جیدہ شیر ہوگے پتا رکھنا چاہیے لکھا شیر برنہ جہانکو جی ہے علامہ اقبال ایک شیر لکھیا سی ان صورت ایرانہ سو تھا قدو انیس سو تھتی جی ٹھتی چھے پاکستان اجھے بڑھے ہیں نہیں کہ اجھے ایران کا انقلاب میں تجرا مجتحدین دیا فتوے ہیں در ڈارے لوگان کہ انہ دے فتوے خراب کر دیں انہ دے فتوے بندے ہیں اٹھان دیں اجھے ایک کوئی گان نہیں سی کہ علامہ اقبال فرمائی سی تحران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ وہ علامہ اقبال پسند نہیں کہ شیر پسند رہے ہیں ایک جنیوہ کانفرن سو دیئے نا سارے ملکان کے مطلق سوچ دیں کہ آئندہ آنے والے حالات تے نظر کرو کنے انسان یہ دفعیدہ ہو سکتا ہے وہ جنیوہ کانفرنس ہوں دیں علامہ شکریہ جنیوہ کانفرنس ہوں دیں میں انہوں پڑھنا سے نہیں پڑھنا میں اسرام آباد تیکسلی کا پڑھنا میرے عزیزوں علامہ اقبال فرمائی سی وہ تھے کٹھے ہو کے بندے کانفرنس کر دیں انسانیتی فلاح و بہبود تے سوچ دیں اوہ فرمادنے قدیو چھٹ جان ایران تہران ہوگر عالم مشرق کا جلیوہ شاید برہ ارض کی تقدیر بدر جائے سارو کھاؤ جی سارو کھاؤ تہران ہوگر عالم محکمات تہران ہوگر عالم مشرق کا جلیوہ پی گا لوی اسی روزے نے شیر پڑھ دے ہوتی ایسی سننے یہ جیسی ایک پڑھ بیٹھا تھے چو پی ہو گیا تو ہٹینے شیر اسی سننے وہ بھی میں تے رہا اپنا پہ پڑھنا وہ بھی میں ہنا محکمہ اقبال کے پہ پڑھنا یہ میں نے ہی عطا ہوئے ہیں شیر کسی کتاب چوں یہ کئی ذاکرہ دریں میں نے ہی سیدھا عطا ہوئے ہیں میں مسلط بے کے لکھے ہیں ایک دی کاپی سامنے رکھے تھے اپنی کاپی تے مسلط بے کے لکھے 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 عطا ہی ہوئی نا آمین ہی عطا ہوئے ہیں اکسہ کتاب چوں تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قرآن عرض کی تقدیر بدن جائے دسویں معلومی اس دور میں چھو انیسو ٹھٹی ہے چھے ایران کو ایک ٹکنالوجی ایسی نہیں ایران ایڈی ترکیت ہے سی نہیں ایران تا ایڈا بائی کٹ ہے سی نہیں ایران تینیا پمکیاں حیسان نہیں اوڈوں کی سی ہونتے ہونتے ہیں دنے نہ کھو ایٹم ہیں اور نہ چھپا کے رکھے ہیں ہسی دا بائی کٹ کرنے ہیں اور دسویں انیسو ٹھٹی چکی سی عالمہ اکبال نو ایٹم نظر آیا ہے تکنالوجی نظر آئی ہے داکر نظر آئے ہیں انجینئر نظر آئے ہیں کہ وہاں دا تہران نو مرکز بناو تک پورے پورے عرض تقدیر بدر جائے عالمہ اکبال نو مکہ نیسی دستا عالمہ اکبال نو مدینہ نیسی دستا اور مرکز نو مکہ نو بنانا چاہی دا ہے اور مرکز نو مدینہ نو بنانا چاہی دا ہے ایک اور شہر آجا جو میں نے عالمہ اکبال دا عالمہ اکبال انگریز دے بڑے خلاف ساں فرنگی انہوں اندھا ساں فرنگی انہوں کے سیاہ کیا فرنگی دا نا لہی دیاں تو ہڑی آکے سرخ کیوں ہو جاندی فرمادہ نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ جیتے تشریح کرنی پہینا شہر دی تو میں نے مزا نہیں ہوا پڑے علیفہ بندہ پہ تشریح کرنی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ میری اکبال کوئی فرق نہیں پہ سکتا کینے فرنگی انہوں کے تو ہڑی آکھیں چکی کمانے فرمادہ نے سوما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کیا بات ہے میری آنکھوں نہیں آتا کہ نجف بھی خاک ہے یا مدینہ بھی خاک ہے مدینہ و نجف مدینہ و نجف سرما ہے میری آنکھ کا خاک ہے مدینہ و نجف اینج نہیں اینج مدینہ و نجف مدینہ و نجف جیتے بچ کچھ ہے علامہ اکبال نے پائی ہے تو دس ورنہ منجہ علامہ اکبال بھی جانتا تھا کہ بلا فصل کسے کہتے ہیں فران بہت زمین خیرہ نہ کر سکا یہ جنوے دانش فران سرما ہے میری آنکھ کا خاک ہے مدینہ و نجف علامہ بھی جانتا تھا مدینہ کے بعد نجف کی باری ہے مدینہ مصطفی کا ہے نجف مرتضی کا ہے کانبی جس طرح مدینہ اور نجف جب میں تھوگائی رہی اے میں محمد علی میں جب فصل گائی شبریہ تو حضرت کی نظر آئی شبیہ جلدی تھی درمی بھائی اللہ جنب لبائی کا یا حسین اللہ بائی کا اللہ راضی ہوں جینا تو ساتھ ذات پر انہیں کنا سی کہ کوئی سورو بھی ہوگئے ہوگئے یہ نا بیچی ہاں سارا دان ہوگئے مولانا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ دا مطلبے کہ اونہ دا میری آکھ ہے کہ یا مدینہ دی خواکے کہ یا نجف دی خواکے یہ دا مطلبے علامہ اقبال رحمت اللہ علاہنہ مدینہ بھی یاد سی نجف بھی یاد سی تفیر فرما دنے کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنبہ شاہد کورہ عرض کی تقدیل بدل جائے یہ علامہ اقبال مکہ بھی نظر ہوں دا سی مدینہ بھی نظر ہوں دا سی انہوں ستی تہران کے نظر انیس سو تھتیج کے میں گئی ہے اٹماترانو کٹینر جو بار سوٹا ناڑی آتا سا اس دور اچھے ایران جو کی نظر آیا علامہ اقبال ٹیکنالوجی انجینئر ڈاپٹر کوئی گلت ہے تھا سنا ہاں علامہ جانتا تھا ایک ان ملک ہے جس سے روز آواز گوجتی ہے اشادو انعامیر انہوں پڑے وہ امام المتبیر علی 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 اللہ وہ جانتا تھا پوری کائنات کی تقدیر نفر نہیں بدل سکتے ملایت بدل سکتی ہے علی اللہ